معلم کے اصاف عزیز دل ابا اس لیکچر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اردو زبان جو معلم پڑھانے جا رہا ہے اس کی صفات کیا ہونی چاہیئے ان میں کن اصاف کا ہونا ضروری ہے اس سلسلہ میں اب ہم گفتگو کریں گے اردو عدب سے واقفیت کے حوالے سے کہ اردو زبان کا جو معلم ہے اسے اردو عدب سے واقف ہونا چاہیے اب اردو عدب سے واقف ہونا کیا ہے اردو عدب سے واقفیت کا مطلب یہ ہے کہ معلم اردو اردو عدب کے نشیب و فراز مختلف رجانات اور مشاہیر اردو سے کم از کم تعرفی آگہی رکھتا ہو اب تعرفی آگہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ابتدائی سطح کی تعلیم کے معلم کے حوالے سے کہ وہ critically تحقیق و تنقید کے حوالے سے بڑے in-depth study اس کی اردو پر ہو لیکن بہرحال introductory study اس کی ہونی چاہیے کیونکہ کس سک کونسا student elementary سطح پر خاص طور پر ساتھویں آٹمی کے بچے بس اوقات ان کے گھر پہ عدب کا ایسا محول ہوتا ہے بس اوقات وہ خود عدب سے بہت زیادہ دلچسپی رکھ رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی ایسا سوال آجائے جس کا استاد کو علم نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے شرمندگی ہوگی سو عدب سے تعرفی سطح کی اردو عدب سے واقفیت ضروری ہے اس سلسلہ میں جو اہم نقاط ہمارے معلمین اردو کے سامنے ہونے چاہیے انہیں پہلا تو یہ ہے کہ اردو عدب کے ارتقاء پر نظر موٹا موٹا سا کم از کم پتا ہو ٹیچر کو کہ اردو عدب کا ارتقاء کیسے ہوا کون سے بڑے شعورہ پہلے تھے پھر تاریخی اعتبار سے اس کے بعد کون سے ادوار اردو عدب پر آئے پھر ہے مشاہیر اردو سے تعرفی آگئی مشاہیر مشہور سے بڑے لوگ بڑے شعورہ بڑے عدیب بڑے لکھاری جو اردو عدب پہ گزرے ہیں ان سے کم از کم تعرفی سطح کی آگئی ہو ہم لوگ اگر خاص طور پر اردو عدب کے مشاہیر کی بات کریں تو کم از کم مثال کے طور پر ہمارے اگر اٹھارویں انیسویں اور بیسویں صدی کے جیسے ہم اگر بات کریں تو میر اٹھارویں صدی کا وہ نام ہے جس کے کم از کم میر کا پتا ہو کہ میر کون تھا اس کی شاعری کے رجحانات کیا تھے کس نوعیت کی شاعری کرتا تھا کیسے ان کے حالات تھے پھر انیسی صدی میں غالب کے حالات کیا تھے بیسی صدی میں شاعر مشرق علامہ اخبال کے کیا حالات تھے تو بہت بڑے بڑے جو نام ہیں ناقابل فراموش جو نام ہیں کم از کم ان سے آگ ہی حاصل ہونی چاہیے بے شک تعرفی نوعیت کی ہی ہو اس کی بات ہے کلاسیکی سرمایہ عدب سے آگئی اب کلاسیکی سرمایہ عدب سے آشنا ہونے کا مطلب یا آگاہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا روایتی عدبی سرمایہ ہے جس میں جدت تھی یا نہیں تھی لیکن اس کے بغیر اردو عدب اپنی الگ شناخت قائم نہیں کر سکتا تھا اور آج بھی اردو عدب اسے فراموش کرنے کے قابل نہیں ہے اس کو فراموش ہم نہیں کر سکے اس کلاسیکی سرمایے سے تعرفی نوعیت کی آشنای ہو پھر ہے جدید اردو عدب پر نظر کہ مارڈل اردو لٹیچر میں کیا ہو رہا ہے مارڈل اردو لٹیچر کے بڑے بڑے لوگ کون سے ہیں تعرفی سطح پر ہی پتا ہو اردو عدب کے مختلف رجحانات کا علم آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان و عدب پر مختلف قسم کے رجحانات غالب رہے ہم لوگوں نے بھی جب انیشل انٹرڈاکٹری لیکچرز میں بات کی تھی تو ہم نے اردو عدب کے ارتقاء پر مختصر سی بات کی ہم نے دیکھا علیگر دور میں مقصدیت آگئی رومانوی دور میں رومانویت کا یا جذباتیت کا اردو عدب پر بول بالا ہوا پھر ترقی پسند آگئے تو انہوں نے حقیقت پسندی کو فروغ دیا مختلف رجحانات رہے ہیں اردو عدب پر تو معلمیں اردو کو کم از کم تارفی سطح پر ان رجحانات کا پتا ہونا چاہیے اور آخری بات کہ عدب کے معاشرے پر اثرات کا علم معلم کو پتا ہو کہ عدب کس طرح سے معاشرے کو متاثر کرتا ہے عدب کے نتیجے میں کس طرح سے قوموں کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور ایون اگر ہم اردو زبان و عدب کی بات کریں تو کس طرح سید احمد خان نے اردو زبان و عدب کو استعمال کیا اور ہماری قوم کے انداز فکر میں تبدیلی آئی کس طرح لامہ اقبال نے اس قوم کو متاثر کیا اور قوم میں ملی شعور پیدا ہوا قوم کی بیداری ہوئی عدب اردو عدب یا کوئی بھی عدب ہو معاشرے کو متاثر کرتا ہے تو جب ہم اوورال بات کریں گے اردو عدب سے واقفیت کے حوالے سے عزیز طلبہ تو ان نکات کو محلم اردو کو پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ وہ بہتر انداز میں اپنی ذمہ داریوں سے اہدہ براہ ہو سکے